موسیقی 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 بلکم فرینڈ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای 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 سٹو ایٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی اور اس کے علاوہ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای 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 سٹو ایٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے آپ اسی ٹائم ہماری ویڈیو ڈیٹ سکیں اور فریڈ کو پلان کر سکیں اس کے علاوہ کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیور نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کمیونٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو وی ای بی گروپ میں ایڈ کیا جائے تو ہمارے الحمدللہ اسٹم تین پریمیم گروپ چل رہے ہیں تو آپ اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں فری میں آپ کو ایڈ کریں گے تو اس کا سمپل سا ایک کرائٹیریہ ہے وہ آپ کو ہماری سپورٹ ٹیم گائیڈ کر دے گی چلیں جی سب سے پہلے ایک میں نے ویڈیو کال بنایا تھا سکیم بروکر کے اوپر تو وہ لازمی جا کے دیکھیں اس کے اوپر کافی سارے لوگ جانب بروکر کے ہاتھ ہوں اس ٹائم پرابلم کا شکار ہے تو پلیز پلیز آپ ایسے لوکل بروکر کے ساتھ کام نہیں کریں آپ ہمارے ساتھ ہماری ڈسکرپشن ڈیٹیل بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہماری سپورٹ ٹیم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے ایتھنٹک بروکروں کا استعمال کر کے آپ پروفٹ بنا سکتے ہیں اور پھر ان پروفٹ کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں آج کی ایونٹ کی تو منڈے جولائی آٹھ آج فنڈامنٹلی کوئی یو ایسٹی کی نیوز نہیں ہے مارکٹ جتنی موف کرے گی وہ ٹیکنیکلی موف کرے گی اس لیے آج ہم نے ٹیکنیکلی مارکٹ کو دیکھ رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں مارکٹ کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے 2391.2 ہے مارکٹ اس ٹرم اس سے نیچے ہے اور ہم پریفر کریں گے کہ مارکٹ سیلنگ کی طرف کیونکہ کافی زیادہ مارکٹ ڈاؤن سائٹ سے آپ کی طرف آئی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو افکورس ایم تھرٹی کے نیچے کلوز ہوتی ہے آٹھ منٹ باقی ہے تو ہم سیل کو پریفر کریں گے سیل کا جو پہلا ٹیک پروفٹ ہوگا وہ 2382 ہوگا بڑا قریب آپ نے رکھنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں پولش ٹرنڈ ہے اور مارکٹ ریورسل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کو ڈراؤپ کر گئی تو دن آپ نے 2368 کی طرف اپنے پروفٹ لے جانا ہے کیونکہ یہ بریک آؤٹ ہے اور مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو سکتی ہے اور فائنلی جو اینڈ ہے وہ 2362 کا ایریا رہے گا اگر مارکٹ اس کو اوپر کی طرف کلوزنگ دے دیتی ہے تو دن آپ بائنگ کی طرف اپنا پلان بناوگے اور بائنگ میں جو پہلا ٹیک پروفٹ کرے گا وہ 2398 کا ایریا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ٹیک پروفٹ 2405 اور فائنلی جانا وہ 2313 کا ایریا ہے یہاں پھر ٹریننگ سٹاپ کو بھی ستوال کر رکھتے ہو سی پی ٹریٹ اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کی اگرائیڈنٹ ریٹ کو پلان کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ذرا ایچ فور کے اوپر ڈسپلین ہو ہو ایچ ون کے اوپر ڈسپلین ہو آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جو ہم ڈیفرنٹ پیئر کے ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں آج وہ میں نہیں بتاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے کہیں کام جانا بھی ہے اور تھوڑا سا میں بیزی بھی ہوں لیکن ایک چیز ہے کہ میں جتنے بھی پیئرز ہیں ان کے اوپر ایک الگ ویڈیو آج آپ کو بنا کے دوں گا جس میں ان کی ڈیٹیل ہوگی کہ کہاں سے بائے کرے اور کہاں اس کا سیل رکھے اور کون سا ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا تو وہ تھوڑا یو ایس سیشن سے پہلے ہم بنا لیں گے تاکہ آپ کے لیے مزید بہتر ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ کو ایس سیشن سے پہلے گولڈ کے اوپر سرسر ہی بتایا جائے ساتھ ساتھ آپ کو ان ڈیفرنٹ پیئر کے جو میں بتاتا ہوں ان کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ ذرا ایک منشن کر دیں کہ ہمیں سیکنڈ ٹائم بھی ایک ویڈیو چاہیے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اگر کوئی ان پیئر کے اوپر ٹریڈ کرتا بھی ہے تو ان کو فائدہ بھی ہو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اچھ ون سٹوری کے اوپر اچھ ون سٹوری کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے دیکھیں اس ٹائم مارکیٹ بہت ہی سٹرونگ قسم کی بولش میمنٹن میں ہے تو ایک تو کلیر کہ یہاں پہ ہم بڑی سیلنگ کو ہم مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے یہاں سے ایک بڑی سیل کریں سٹاپ لس لگا کے ساتھ دن میں چار سٹاپ لس بھی ہو سکتے ہیں آٹس ٹیک پروفٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے اگارڈنگ آپ ٹریڈ پلین کریں لیکن یہاں پہ آپ کو اچھ ون کی سٹوری کے اوپر اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ پاسیبیریٹی ہے کہ مارکیٹ ایک بار ریجیکٹ ہو جائے پھر ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے اور اس طرح کچھ زگ زگ بنائے اور فائنلی ایک پولش فلیگ بنائے اور اپ سائٹ کی طرف کلوزنگ دے دے ایک سنیریو تو یہ ہے اس سنیریو کے اندر مارکیٹ جو ڈاؤن لگا سکتا ہے وہ 2374 کا ایریا لگا سکتا ہے یا پھر 2378 کا ایریا بھی لگا سکتا ہے تھوڑا سا پول بیک لے اور پھر اس کے بعد اپ سائٹ کی طرف چلے جائے کیونکہ ریٹریسمنٹ کی بھی بات کریں گے ہم ڈے ون کے اوپر تو وہاں پہ بھی آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی دوسرا سنیریو کیا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ پھر ڈاؤن سائٹ کی طرف آتی ہے تو تب بھی ہم نے بائنگ کو پریفر کرنا ہے یعنی بائنگ جو ہے نا وہ 2378 یا پھر 2374 سے بنا سکتے اور اگر مارکیٹ جو ہے نا اس سے نیچے یعنی 2373 سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر ایک نیچے فیر ویلیو گیپ بھی موجود ہے جو کہ مارکیٹ نے چھوڑا تھا اور یہ گیپ جو ہے نا وہ 2366 اور 2370 کے درمیان میں تو اس فیر ویلیو کو پن کر کے مارکیٹ آپ جا سکتی ہے لیکن دو چیزیں اس کے نیچے ایک تو جو ہے نیچے بریک آف سٹیکچر ہوا ہوا ہے اور سیکنڈ ایک زبردست قسم کا آرڈر بلاک ہے تو یہ والا ایریا بہت ہی امپورڈنٹ ہے اگر مارکیٹ دے دے آپ کو 2357 کا ایریا جہاں سے بائنگ میں نے دی بھی تھی تو 74 کا ایریا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا بائنگ یعنی 2354 اور 2375 فائیو سیون تو یہ ایریا بھی اچھا ہے لیکن ادھر تک شاید مارکیٹ دے دنی ڈراب نو لیکن یہ گولڈ ہے اس کے لئے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن آپ کی بہترین بائنگ کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ قریب ترین اگر بائنگ کرنا چاہتے ایک یہاں سے اگر بائنگ کرتے ایک تو سی پی سے اوپر بائنگ کریں سیکنڈ بائنگ آپ جانا 2378 تھرڈ بائنگ جانا 73 اور اس کے لئے فورت سکس اور فیفت جو ہے وہ فائیو فائیو کا ایریا بلے گا جہاں سے بھی آپ کو ایک بولش انگلسنگ ملے آپ ٹرین میں انٹری کر سکتے ہو اس کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیلی کی تو ڈیلی میں آپ نے دیکھا کہ بڑی واضح قسم کا اگر ہم ریٹریسمنٹ کی بات کریں اتنی بڑی فرائیڈی کی کینڈل کا تو ریٹریسمنٹ کی اگر بات کریں تھوڑا این ایف پی پوزیٹیو کا تھوڑا بہت افیکٹو مارکٹ تھوڑا کچھ نیچے آئے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بڑے خراب چل رہے ہیں جتنے بھی اس ٹائم ایک وارز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں جیو پولٹیکل بھی مارکٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں گولڈ کو چائنا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو بائنگ کری جا رہے تو یہ بھی ایک سٹرانگ فیکٹ ہے گولڈ کو بائنگ کر جانے کا تو افکورس اگر یہ ریٹریز کر کے اپر جاتا ہے تو مزید سٹرانگ پولش ہو سکتا ہے تو اس کی ایریے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ٹو تھری سیونڈ ٹو اور ٹو تھری سکس سیونڈ کا ایریہ سکس سیونڈ ہی موسٹ امپورٹنٹ بکاز یہاں پہ مارکٹ نے جو ایچ فور کے اوپر بریک آف سٹرکچر کیا ہے تو یہ ایک آرڈر بلاک موجود ہے بڑا کلیر ٹو تھری سکس ایٹ اور اس کے علاوہ اس کا ایریہ یہاں سے بھی آپ ایک سٹرانگ قسم کی بائنگ بنا سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جناب جیسے کہ میں سیلنگ کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیل کی ابھی کوئی اپورٹنٹی بڑی نظر نہیں آ رہی ہاں اگر مارکٹ ٹو تھری فائی فور سے نیچے جا کے ایچ وار فور کلوز کرتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیلنگ جانب کی طرف جائیں گے اس سے پہلے ہم بائنگ کو پریفر کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ فور کے لیولز کی تو ایچ فور کے لیولز آپ کے سامنے میں آپ کو یہاں پر گائیڈ کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ایچ فور کے لیولز کے اوپر ٹریڈز کو پلان کرنا ہے اور یہ سب سے سٹرانگ قسم کے ہمارے لیولز ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ مارکیٹ اسٹم ٹریڈ ہو رہی ہے ٹو تھری ایٹ ایٹ پوائنٹ ون کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کینڈل مارکی نے ریجیکشن ڈاؤن سائٹ کے طرف بنائی اور پھر اگلی کینڈل نے دوبارہ سے پل بیک کی لیا اور اس وقت تھی ڈوجی ٹائپ بنا رہی ہے ایک تو ہم نے ابھی چونکہ یہ سٹارٹ ہوئی ہے تین گھنٹے اور بتیس منٹ باقی ہیں تو اس کے ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہو جاتا ڈاؤن سائٹ کی طرف اور اگر ریجیکٹ ہوتی بھی ہے تو اس کا جو پہلا لیول بنے گا وہ ٹو تھری سیون فائیو اور اگر ہم گولڈن لیولز کی بات کرتے ہیں جو فرائنڈے والے دن ایک مومنٹم بنا تھا اپ سائٹ کی طرف جانے کا تو اس میں دو ہی لیول آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ٹو تھری سیکس فائیو اور ایک ٹو تھری سیون زیرو کا چیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں سپورٹ ون کا آپ کو بتاتا چلو کہ سپورٹ ون کدھر ہے اور یہ والا ٹول جانے اس کو بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں لیکن سمجھنے میں آسانی ہو اچھا سب سے پہلے مارکیٹ اگر ڈاؤن سائٹ پر طرف آتی ہے تو مارکیٹ کو یہ جو بریک آف سٹیکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی آپ کو سپورٹ ملے گی ٹو تھری سیکس ایٹ کا ایریا یہاں پہ بولیش انگرفنگ بنے تو آپ بائنگ کی طرف جا سکتے ہو اگر نہیں بنتی تو آپ ویٹ کریں گے اس ایریا کی طرف یہ ایریا ٹو تھری فائیو زیرو کا ایریا ہے ایک منٹ دیس اس کو بند کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو ڈاؤن سائٹ کی طرف پہلی جو سپورٹ مارکیٹ کو سیکنڈ سپورٹ جو ہوگی وہ ٹو تھری فائیو زیرو کا ایریا ہے اور اگر اس کے نیچے جا کے سسٹین کر جاتا ہے گوڑ تو پھر آپ نے بائنگ اس وقت کرنی ہے جب یہ والا لیول ہے ٹو تھری ٹو زیرو اور ٹو تھری ٹو فور کا ٹھیک ہے اگر ہم سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سیل لیول نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں یہاں سے مارکیٹ تھوڑا پول بیک لے کے اگر اپ سائٹ کی طرف جاتی ہے تو پہلی جو ریزسٹنس ہے وہ ٹو تھری نائن ایٹ کا ایریا بنے گا اس کے علاوہ دوسری جو ریزسٹنس ہے وہ ٹو فور ون ایٹ کا اور تھرڈ ریزسٹنس ٹو فور ٹری زیرو اور ٹو فور ٹری فور کا اس کے علاوہ یہ ایک آرڈر بلاگ ہے اس کے اوپر جو ہوگا وہ جسٹ ریجیکشن دی جو آرل ٹائم ہائی کی تھی ٹھیک ہے تو یہ والے لیولز آج اپنے وائنڈ میں رکھنا ہے ان میں سے پاسیبیلٹی ہے کہ مارکیٹ تیس سو اٹھانویں اور تیس سو اٹھا سٹ کے درمیان میں رہے آج کے دن والیم بھی کم رہ سکتا ہے لیکن مارکیٹ میکر انوال ہو سکتے ہیں اگر مارکیٹ کسی دریکشن میں فاسٹ ہو جائے تو اسی دریکشن میں آپ نے ٹریٹ کو پلان کرنا ہے میرے نزدیک آج مارکیٹ تیس سو اٹھانویں اور تیس سو اٹھا سٹ کے درمیان میں رہنے کے امکان ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ پسند کریں گے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے رکھیں گے بہت سارا حیال اللہ حافظ